اور وہ ملکہ کا بھائی رہتا ہے ہم حاضر ہو سکتے ہیں اجازت آداب دولہ بھائی حضور آداب آداب عمشیر عزیزہ آداب بری اوپ رہا ہے تمہاری علی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا رہے نصیب اور یہ آپ کیا کر رہی ہیں عمشیر عزیزہ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ جاول جن رہی ہیں اشبیہ جن رہی ہوں میں یہ مہینی اشرفیہ آداب نکال گی بہت خوب دولہ بھائی حضور ہم نے عامال حکومت کو تنخواہیں تقسیم کر دی ہیں اضافے کے ساتھ اب کچھ مزید رکھوں درکار ہوگی کیا کہہ رہے ہو برادرن جسپتی صبح شاہی خزانے سے دو تھیلے اشرفیوں سے لبریر لے گئیتے تم تنخواہیں جو ادا ہو گئیں اب تو ہمارے پاس دھمڑی تک نہیں بچی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ہماری تلاشی دے لیجی ہمیں تمہاری دیانت پر کوئی شک نہیں مگر تنخواہوں میں اضافے کی کیا ضرورت تھی یہ شہزادہ موظم کا حکم تھا انہوں نے فرمایا کہ اہلکاروں کو تنخواہیں زیادہ دی جائیں تو وہ رشوت کم لیتے ہیں یہ تم نے کہا شہزادے اور اسرور ہے کہ امور مملکت میں حصہ لوگیں یہ کبھی نہ بھولو کہ سرکاری اہلکاروں کو تنخواہیں ہم دیتے ہیں اور رشوت ریاہ دیتی ہیں آپ فکر نہ کیجئے دولہ بھائی حضور اہلکاروں پر جرمانہ کر کے تنخواہوں میں اضافہ برابر کر دیا جائے گا آپ یہ فیرس ملائدہ فرمائیے اس مہا کے اخراجات تنخواہ وزیر السقافت پچاس اشرفیاں دستخط موجود تنخواہ وزیر اطلاعات پچاس اشرفیاں دستخط موجود اور یہ نشانہ انگوٹہ کس کا وزیر تعدیم کا انہوں پہتی ہو کہ آپ نے شہدادے کو وزیر تعلیم کیوں نہ بنا دیا جائے اب بھائی کام تو کچھ ہوئے نہیں دل لگا رہے گا وقت سے کام نہیں 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 ہم صرف دربار میں بیٹھنا چاہتے ہیں آئیے چلیے راپا حضور بہت زدی ہے ہمارا بھائی ہے بلکل ہماری طرح ہم بھی نوجوانی میں اپنے اببا حضور سے اسی طرح زد کیا کرتے تھے کہ تخت سلطنت پر بیٹھیں تو پھر کیسے بیٹھیں ہم شیرہ آج ہم بہت تھک گئے ارے کیسا ہرکار ہو گیا ہے میرا پھائی آو گو گری آرام کرو ہم شیرہ ہم شیرہ ہم شیرہ